اسلام علیکم ویورز میرے ذہن میں ایک سوال گردش کر رہا ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ میں وہ آپ کے سامنے رکھتوں تو ہو سکتا ہے کہ آپ بہتر رہنمائی کر دیں تو گائز میں نے سوچ رہا ہوں کہ کیونکہ رمضان ہے رمضان کا مہینہ ہے اور رمضان میں متعلیہ پاکستان پڑھنا جائز ہے یا نا جائز تو گائز یہ سوال میرے ذہن میں کیوں آیا یہ سوال میرے ذہن میں اس لیے آ رہا ہے کیونکہ جب میں متعلیہ پاکستان پڑھتا ہوں تو اس میں لکھا ہے کہ قانون کی نظر میں تمام شہری برابر ہیں جو کوئی بھی قانون کی خلاف ورزی کرے گا اس کو سزا ضرور ملے گی آئین پاکستان تمام شہریوں کے بنیاد حقوق کی زمانت دیتا ہے اس کے علاوہ جی میں کیا پڑھتا ہوں کہ ریاست پاکستان پاکستان کے تمام شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کرے گی اس کے علاوہ جی میں کیا پڑھتا ہوں کہ عالی عدالتوں کے ذریعے تمام شہریوں کو تحفظ حاصل ہے مطالعہ پاکستان کے مطابق آئین پاکستان تمام شہریوں کو آزادی تحریر و تقریر کا حق حاصل ہے پاکستان کا ہر شہری آزادانہ طور پر نقل و حرکت کرنے کا حق رکھتا ہے تو گائز مطالعہ پاکستان کے مطابق آئین پاکستان کی روح سے یہ تمام حقوق پاکستان کے عوام کو حاصل ہیں تو گائز اس میں آپ کی رہنمائی درکار ہے کہ آپ بتائیں کہ اگر میں رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں اگر میں مطالعہ پاکستان پڑھتا ہوں تو کیا میرا روزہ ٹوٹے گا یا برقرار رہے گا آیا کہ رمضان میں روزے کی حالت میں مطالعہ پاکستان پڑھنا جائز ہے یا نا جائز ہے تو گائز یہ آپ نے کمنٹ میں بتانا ہے کہ اس میں مجھے مطالعہ پاکستان پڑھنا چاہیے یا نہیں اور مطالعہ پاکستان جو ہے رمضان میں روزے کی حالت میں پڑھنا جائز ہے یا نا جائز ہے لیکن گائز جواب دینے سے پہلے آپ نے یہ پوائنٹ ضرور ذہن میں رکھنا ہے کہ جھوٹ بولنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس لیے مجھے آپ کی رہنمائی درکار ہے آپ پلیز مجھے گائیڈ کریں کہ کیا میرا روزہ ٹوٹ تو نہیں جائے گا اگر میں روزے کی حالت میں مطالعہ پاکستان پڑھوں گا تو گائز اس سوال کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اور اپنی بہترین آرار سے اپینین سے اور اپنے جوابات سے مستفید کرئے اور بتائیے کمنٹ بوکس میں کہ اس سیچویشن میں کیا کرنا چاہیے تو گائز ملتے ہیں جی نیکس ویڈیو میں اب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ لف یو وال